محرم الحرام جاہل عوام میں آپ کو بتا ہے یہ بائیس کروڑ عوام میں تو شاید اکیس کروڑی جاہل ہے اور دینی اعتبار سے تو پی ایس ڈیز بھی یہاں پہ جاہل ہیں وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گروچ پہ اتر آتے ہیں اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیوٹیز پرفارم کرنے کے اوپر یعنی طل جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے سنا اور دیکھا سوال کرنے والا بھی وہی سوال کر رہا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کے جو ہے وہ کلپس کاٹ کے دکھائے جاتے ہیں اور جواب یہ دے رہا ہے کہ جی میں بڑا تکلیف میں ہوں اب تو اور بھی تکلیفیں آنی ہیں آپ کے جو اندر کیڑا ہے نا اس کیڑے کا علاج ہم نے تو علمی طریقے سے کرنا ہے تو ہم اس کے چانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے کیڑے کا علاج کروائیں اگر کسی نے پھر دوسرے طریقے سے اس کے کیڑے کا علاج کیا نا تو ہمیں نہ کہے نا بھئی ہم اس کے حق میں نہیں ہوں جس طرح مولانا علیہ السلام علماء اکرام بزرگان دین کے بارے میں یوتن زورت تشنی کا اس نے تیر چلائے ہوئے ہیں نا تو یہ کیڑے کا علاج خود کروا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کا علاج کروالیں تو آوٹ آف کانٹیکسٹ بڑا جھوٹا اور مکار ہے اور 21 کروڑ عوام جو وہ جاہل ہیں اب خود آپ دیکھ لیں یہ آوٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہ سوال ہو رہا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کا اور اس میں کتنا یہ جھوٹ بول رہا ہے اور مکاری کیا کر رہا ہے آوٹ آف کانٹیکسٹ سیاہ کو سباق سے ہٹا کر میری ویڈیوز لگاتے ہیں دیکھی ذرا اچھا حلیو بھائی یہ بتا ہے نماز جنازہ پڑھ لی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ دعا ہے نماز جنازہ کے بعد تو ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے فورن نماز جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا یہ بھی ثابت نہیں ہے اور فرز نماز کے بعد تو اجتماعی دعا مانگتے ہیں نا جو بندی وہ بھی ثابت نہیں ہے اور جو حدود میں حدیث وجود ہے وہ چپٹر ہی ہے قبر پہ دعا والا وہاں سے بریلوی حدیث پیش کرتے ہیں یعنی آپ بھائی کو دفنا کو پوری حدیث لینا کہ جب بھائی کو دفنا چکو پھر اس کی قبر پہ اس کے لیے سوالوں کی استقامت کی دعا بانگو قبر پہ دعا کرنا سنت ہے یہ دوستو آپ نے دیکھا نماز جنازہ کے بعد دعا کے مطالق سوال ہو رہا ہے پوری تسلی سے جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو سنی بریلوی یہ جو دعا کے بارے میں حوالا دیتے ہیں حدیث کا اس کے چپٹر ہی قبر پر دعا کا ہے چپٹر ہی قبر پر دعا کا ہے اور اس میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کو دفنا چکو جب دفنانے کے بعد پھر اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کے سوالوں کی استقامت کے لیے جو سوال ہوں گے اس کی جواب کے لیے استقامت کے لیے دعا کرنی ہے یہ جھوٹا اور مکار ہے میں ابھی آپ کو حدیث بھی دکھاؤں گا وہ چپٹر بھی دکھاؤں گا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ عوام کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے کہ میرے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے جو بھی ویڈیو چلاتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے آپ نے سنا دوبارہ آپ سنیں اور آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے سیاہ کو سباق سے ہٹ کر ہے یا یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے اچھا حلیو بھائی یہ بتا ہے نمازی جنازہ پڑھ لی نمازی جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی نمازی جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ دعا ہے نمازی جنازہ کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا نمازی جنازہ کے فورن نماز جو استمائی دعا مانگی جاتی ہے نا یہ بھی ثابت نہیں ہے اور فرز نماز کے بعد تو استمائی دعا مانگتے ہیں نا جو بڑھنی وہ بھی ثابت نہیں ہے اور جو حدود میں حدیث وجود ہے وہ چپٹر ہی ہے قبر پہ دعا والا وہاں سے بھیلوی حدیث پیش کرتے ہیں یعنی آپ بھائی کو دفنا کو پوری حدیث لینا کہ جب بھائی کو دفنا چکو پھر اس کی قبر پہ اس کے لیے سوالوں کی استقامت کی دعا بانگو قبر پہ دعا کرنا سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا اور سنا نماز جنازہ کے بعد دعا کے متعلق اس سے سوال ہو رہا ہے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد استماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے ثابت نہیں ہے اور فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے جو دیوبندی دعا کرتے ہیں آلیسوں تو بھی کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں فرض نماز کے بعد دعا کے متعلق میری ایک ویڈیو ہے اس کا میں آپ کو لنک دوں گا ڈسکرپشن میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کے متعلق کتنا جھوٹ بورا ہے کہ جو ابو دعو شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں اس کا چپٹر یہ کہ قبر میں جب آپ قبر میں دفنا چکے ہیں اس کے بعد دعا کا ذکر ہے اور اس نے حدیث کیا سنائی کہ جب آپ میت کو دفنا چکے ہیں اس کے بعد اس کے لئے دعا کریں میں کہتا ہوں اس صدیقہ سبسہ بڑا جھوٹا اور مکار ہے آپ ابو دعو شریف اٹھائیے آپ اس کا چپٹر پڑھئے کیا ہے باب الدعائی للمیت میت کے لئے دعا کرنا قبر کا ذکر ہی نہیں ہے یعنی حدیث پر جھوٹ بولنا ایسے ہی کیا کسی نے پڑھنی نہیں ہے میت پر دعا کرنے کا ذکر یہ اس کے اوپر ہیڈنگ ہے یہ چپٹر ہے کہ باب الدعائی دعا کا باب للمیت میت کے لئے قبر کا ذکر نہیں ہے آگے حدیث کیا ہے دیکھیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال فرماتے ہیں سمیعت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا اذا صلیتم المیتی جب تم میت پر نماز پڑھ چکو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدْعَا تو اس کے لئے خلوص الدل کے ساتھ دعا کرو اب یہ عمر ہے کہ اس کے لئے دعا کرو کہتا ہے استماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لئے دعا کرو اور اس نے دھوکہ کیا دیا کہ قبر پر دعا ہے آپ یہ دیس پڑھیں قبر کا ذکر نہیں بلکہ ذکر یہ کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو جیسے قرآن پاک میں ہیں فَإِذَا قُدِّيَةِ الصَّلَا جب تم نماز پڑھ چکو جب نماز مکمل ہو جائے فَنْتَشْرُو فِالْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ سورہ جمعہ آیت نمبر دس فَإِذَا قُدِّيَةِ الصَّلَا جب نماز قائم ہو چکے نماز مکمل ہو چکے فَنْتَشْرُو فِالْأَرْضِ یعنی جب نماز جمعہ پڑھ لی جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ یہاں بھی آئے وَإِذَا صَلَّئِتُمْ جب تم نماز پڑھ چکو فَأَخْلِصُوا لَهُ دُعَاتُ اس کے لئے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو حکم ہے اب یہ کہا ہے اجتماعی دعا ثابت نہیں یعنی یہ کس طرح حدیث کو سمجھ رہے ہیں اگلی آیت میں آپ کو سنا ہوں سورہ احضاب سے ہے آیت نمبر 53 فَأِدَا تَعِمْتُمْ جب تم کھانا کھا چکو فَن تَشْرُو فِیل جاؤ فَأِدَا جب تم فَأِدَا تَعِمْتُمْ جب تم کھانا کھا چکو فَن تَشْرُو یہ فَا آتا ہے ترتیب کے لئے نہ ہو میں ترتیب کے لئے ایک کام ہو چکا اس کے بعد دوسرا کر لو کھانا کھا چکے فَن تَشْرُو پس اب تم پھیل جاؤ پر اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور اس کو فَأَلْفَا لِتَّعْقِبِ کہتے ہیں اصول فقہ میں کہ ایک کام ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرا کام کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز پر چکو میت پر تو اس کے لئے دعا کرو قبر کا ذکر ہی نہیں ہے قبر کے جو متعلق دوسری حادیث ہیں ابو دعوت مسلمی حادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعیدن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفن آیا اس کے بعد آپ نے تسبیح بیان فرمی یہ صحابہ آنے ہیں اور دعائیں کی تو یہ مسند احمد میں ہیں اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے انہوں نے کہا مجھے دفنانے کے بعد تم بیٹھے رہنا اللہ کا ذکر کرنا وہ دعائیں الگ ہیں اور بلکہ مجمع الزوائد میں امام حیسمی رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک حدیث لائیں اس میں ایک حدیث ضعیف ہے یہ لوگ ضعیف حدیث کو لیتے ہیں پہلے میں آپ کو اصل لاتاو ضعیف حدیث اس کے بعد جو صحیح حدیث ہے ضعیف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عبداللہ عبن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک شخص انتقال کر جائے تو تم اسے روکے نہ رکھنا تم اسے اس کی قبر کی طرف لے جاؤ اس کے سرانے پر سورہ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورہ بکرہ کے آخری آیات پڑھو اور امام حیثمی کہتے ہیں واہو ضعیفون یہ حدیث ضعیف ہے مجمع زواید حدیث نبر 4242 اب لوگ اس کو سناتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حدیث ضعیف ہے آگے اس کے بعد حدیث صحیح آ رہی ہے 4243 دیکھیں امام حیثمی کہتے ہیں کہ وَرِجَالُ مُوَسَّقُونَ اس کے تمام رجال سکاہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن علا بن جلاج بیان کرتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو تم میرے لیے لہتیار کرنا اور جب تم مجھے لہت میں رکھو تو یہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے دین پر میں اسے سپردخواہ کرتا ہوں پھر تم میرے اوپر مٹی ڈال دینا پھر تم میرے سرحانے سورہ بکرہ کی ابتدائی اور آخری آیت علاوات کرنا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرے سرحانے پر سورہ بکرہ کی ابتدائی آیت اور آخری آیت علاوات کرنا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے امام حیسمی کہتے ہیں کہ یہ تبرانی میں حدیث ہے موجب قبیر میں اور اس کے تمام رجال سکھا ہیں تو یہ قبر کے بعد کی بھی دعا ہیں جنازے کے بعد کی بھی دعا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لئے دعا کرو اب یہ آپ دیکھیں کہتا ہے چیپٹر کیا ہے جی میت قبر پر دعا کا چیپٹر ہے نماز جنازہ کے بعد آپ دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ باب الدعا للمیت میت کے لئے دعا کرنا اور حدیث کیا سنا رہا ہے کہ جب تم دفنا چکو اس کے بعد اس کے لئے دعا کرو حدیث آپ پڑھیں جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو پس اس کے لئے دعا کرو یہ نحو میں بھی اگر آپ نے علم سکھا ہو آپ نے کچھ پڑھا ہو عربی تو آپ کو معلوم ہو کہ نحو میں یہ ہدایت نحو آپ پڑھ لیں اس میں فا کا ذکر ہے کہ الفا لترطیب فا ترطیب کے لئے آتی ہے کہ ایک کام ہو چکا اس کے بعد دوسرا نماز مکمل ہو چکی اب اس کے لئے دعا کرو کھانا کھا چکے اب فیل جلسے قرآن پاکی آیت میں نے آپ کو سنائیں اور اسی طرح اصول فقہ میں الفا لترطیب کے لئے آتی ہے کہ ایک کام ہو چکا اس کے فوراں ہی دوسرا کام اور جو ابودعود میں حدیث وجود ہے وہ چپٹر ہی ہے قبر پہ دعا والا وہاں سے پہلوی حدیث پیش کرتے ہیں یعنی آپ بھائی کو دفنا وہ پوری حدیث لینا کہ جب بھائی کو دفنا چکو پھر اس کی قبر پہ اس کے لئے سوالوں کی استقامت کی دعا بھگو قبر پہ دعا کرنا سنت ہے جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ ابودعود میں جو حدیث ہے وہ چپٹر ہی ہے کہ قبر پر دعا میں آپ کو پہلے بھی دکھایا ایک مرتبہ آپ کی تسلی کے لئے دوبارہ دکھا رہا ہوں قبر پر دعا کا چپٹر ہی نہیں یہاں باب الدعا المیت میت کے لئے دعا کا یہ چپٹر ہے کس طرح دھوکہ دے رہا ہے اور کیا آگے حدیث کیا بیان کی کہ حدیث یہ ہے کہ جب تم میت کو قبر میں دفنا چکو تو دفنانے کے بعد دعا کرو اب آپ دیکھیں حدیث آپ کے سامنے ہیں کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا جب میت پر تم نماز پڑھ چکو قبر کا ذکر ہی نہیں ہے آپ حدیث پر جھوٹوانتے ادا صلی تم المیت جب میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدْعَا اس کے لئے خلوص کے ساتھ دعا کرو یہاں آپ اپنی طرف سے حدیث میں آپ داخل کر رہے ہیں حدیث میں آپ جھوٹ بور رہے ہیں حدیث میں آپ فراد کر رہے ہیں اور اپنی چیزیں ڈال رہے ہیں کہ جب قبر میں دفن کر چکو اس کے بعد میت کے لئے دعا کرو دوستو آپ پڑھیں سامنے آپ کے حدیث ہے کتنا بڑا فرادیا مکار ہے کس طرح حدیث پر جھوٹ بانتا ہے اور کیا کہتا ہے چپٹر یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد دعا کرنی آپ دیکھ لیں چپٹر کیا ہے باب الدعا المیت اور حدیث پر کیسے جھوٹ بولا من گھرت باتیں کیسے کی کہ میت کو قبر میں دفنا چکو اس کے بعد دعا ہے آپ دیکھ لیں حدیث میں کہا ادا صلی تم المیت جب تم میت پر نماز پڑ چکو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدْعَا تو اس کے لئے دعا کرو امید ہے یہ دھوکہ جو دیتا ہے یہ جو فراد کرتا ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا اگر مزید آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کتنا بڑا فرادیا ہے مکار ہے کس طرح یہ دھوکہ دیتا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بہت سارے دو جو اس کو لائک کرتے ہیں میری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں کمیٹس دیتے ہیں میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دو سو تین سو تک جو ہے لائکس ہوتے ہیں دو چار جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ڈس لائک ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کی محبت یہ رہی انشاءاللہ عزیز ان قریب اس فتنے کو ہم جر سے اکھار دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ